عالمین والسلام والسلام علی امام العولین والآمرین وعلى آلِهِ وَأَصْحَبِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِهِ وَعُلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِهِ اجْمَعِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صَدَكَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باوازِ بُلَان مِلْكِ پَدُو اَسْلَا تُو وَالَا لِكَ وَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي آَبِيبَ اللَّهِ اَسْلَا تُو ایک واری رہ گیا وچڑ رہ گیا انہوں اچھیوانا پڑھو اَسْلَا تُو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر اے موبیل آلِ عاشق دینی گالن دی پی راب دے مائی دی گالن دی جی جی سارے آئے انہوں تھے قربان سارے مل کیا کھو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جی جی جو رب دو عالم قربل سے ہمیں جس نے ہوت پارے لگانا ہے قربل سے ہمیں جس نے قربل سے ہمیں جس نے ہوت پارے قربل سے ہمیں جس نے ہوت پارے لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا جی جی دیو گوائی ہے اور کوئی نانا جانا نہیں زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین مل کیا کھو زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین مل کیا کھو آؤ درے زہرہ پری پھیلائے خوئے دامنے آؤ درے زہرہ پری آؤ درے زہرہ پری پھیلائے پھیلائے ہوئے دامنے کیا ہوں ہے نسلے ہے نسلے یہ میں نہ مل کیا کو ہے نسلے کریموں کی لاجے پالے ہے نسلے دامنے دامنے کریموں کی لاجے پالے ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان مباد بعد از حمد و صلات زیب و زینتِ مسندِ عزت و کرامت پیکرِ احلاس و محبت نقیبِ شہیر احیِ کبیر حضور قبلہ پی سید مظفر حسین جامی شاہ صاحب زیدہ شرف ہو ترمزی عابدی حضرتِ علامہ مولانا قاری لیاکہ صاحب لیاکہ چشتی صاحب زیدہ شرف ہو حضرتِ حافظ قاری التاف حسین صاحب حافظہ اللہ جمیع عاشقانِ رسول تمام بھی حمد اندر بندہ یقیر سلامِ محبت پیش کر دائے اللہ میری تواڑی آذری قبول و مذہور فرمائے اللہ تعالی میریاں تواڑیاں ساڑے سب مومن مسلمان نہ دیاں تنگ دستیاں دور فرمائے سانو غیر دے گے آتھ پھلان تو بچا کے زارہ دے باپِ دائے داردہ کمیتِ فقیر رکھے پوچھی آلو آمین آج میں تواڑے سامنے نبی کریم علی صلات و سلام دیاں عظمتہ میں چون ایک عظمت سحاوتِ والے دنال چند باتاں ارض کرنیاں نے اے کوئی ایس احتلافی موضوع نہیں ہے کامز کام اسی جڑے اہلِ سنت و جماعتاں یا کوئی سنی مشیہ پائی ساڑے نال مجود ہیں انہاں سارے انہاں اقید ہے جنو لابد ہے جو کشوی لابد ہے جدووی لابد ہے اوزارہ دے بابے دے داردوی لابد ہے کچی آہل سباناللہ ہیں جی نبی کریم علی صلات و سلام نے ارشاد ترمائے سیابات سو سب تو وڈا صحیح کونے اے بڑی بات اب جماعت سی اے نانو جواب امدہوی اندہ سی اس دے باوجود جدو پچھن آلے اللہ دے رسول اندیسان ایک کوئی جواب دے اندیسان اللہ ورسولہ اعلم اللہ تے اوزارہ رسولی بہتر جانے اللہ تے اوزارہ رسولی جو آپ اندہوی اندہ سی تاتوی کیا اندہ اللہ تے اوزارہ رسولی بہتر جانے اے اس تو اے بھی پتہ چل دا ہے اللہ علیہ پیاری اندیسان اندیسان جدو کچیری بچ جائیے تے پھر زبان سمال کر رکھی دی دیلوی سمال لی رکھناڑ اپنیاں نہیں سنائی دیاں اللہ لیاں سنی دیاں اوزارہ زبان اللہ تو انبہ نہیں کیجازت ہے کہ تُسھی زبان اللہ کیان دے جاؤ انشاءاللہ تُسھی بھی سارے اللہ لے ہی ہو آتے اللہ لے ہی اللہ ذکر کر دیں اوزارہ دب کیا کر زبان اللہ حضرات اگرامے صحابہ نے آت کی تیاکہ سونے اللہ تے اللہ رسول بہتر جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد برمایا کہ اے میرے صحابہ صحابہ تو وڈہ صحیح میرا رابی اے صحیح کیوں نہیں اوہ دے تو وڈہ صحیح ہو کون سکتے ہیں جن نے محمد عربی جیسا بے مثل سے بے مثال نبی صانوات افرما جڑے ہیں صحابہ تو وڈہ صحیح اللہ ہے پھر اللہ دی محلو کی چون صحابہ تو وڈہ صحیح میں دارہ دا بابا سنین کریمہ دا نانایاں اچھیا کو زبان اللہ اے راب دی راج دینہ لینے پی گالوں دیئے اے جی اللہ دی راج دینہ لینے گالوں دیئے باشنے دے ہوئے نا کیسی باس علی شاہ صاحب پھر گل پی شاہ سرکار دے والد ہے او ایک جملہ بندے اللہ دی راج دینہ تے گولی کھانا ایک برابرے اللہ دی راج دینہ تے گولی کھانا ایک برابرے تے کسے سیانے آکیا انہیا کیا سال بعد سحی تشوم دمانا صاحب ہو جاندہ ہے سحی دا بھی صاحب ہو جاندہ ہے تشوم دا بھی سحی اجر لے لیندہ ہے تشوم دین جاندہ ہے او دا جناب کدے کو چک کے لے جاندہ ہے کدے کو کھو کے لے جاندہ ہے تے صاحب پرابر ہو جاندہ ہے اے اچھیا کو نراد ہو گئے اپنی آڑے ہو دب کیا کر زبان اللہ تے اس صحابہ جڑی ایٹا سوکھا کام نہیں تے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا رابطی محلوک وچون ثابت وڈہ صحیح میں آمنہ دا لا لا سرکار نے فرمایا میری امت وچون ثابت وڈہ صحیح اوے جنہو اللہ نے میں محمد عربی دی وراست علم اطاف فرمایا ہے اوے علم دین پڑھ دا ہے علم دین پڑھ دا ہے علم دین پڑھ دا ہے اے تو سائی کی جملہ اکثر کندانتے لیے یا دیکھے آئے گا پڑھے لیے لوکاں کھوڑوں یا سکول دیا ٹیچرہ کھولوں اے جملہ ضرور سنیا ہوئے گا کہ علم ایک دولت ہے یا علم بہت بڑی اے دیکھے کوئی چھوٹ نہیں اے سچی گالے یہ تھے اے بوجھ جے پیاری دولت دا مقام حتم ہوند ہے انہیں اتھے جاکے علم آری دولت دا مقام شروع ہو جانتا ہے اے ٹی وٹی دولت اے مولا کائناہ سے بات فرمایا ردینہ بے قسمت الجبارے لنا علم ولل جوحال مال اسی رابدی وانڈت رازیاں اس نے جائلہ نو مال دیتا ہے علی تے علی آڑی آنو علم دیتا ہے اے اے خوزمان اللہ علی تے علی آڑی آنو علی دیتا ہے علم دیتا ہے اسی رابدی آس وانڈت رازیاں تے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا ہے میں یورید اللہ ہو بہی حیرانی فتح حقیق دین جدہ نال راب بلائی دا رادہ کر لیندہ ہے انہوں محمد عربی دے دین دا علم عطاق مندہ ہے دین دا جنہوں راب چون لیندہ ہے جنہوں راب جدہ نال راب بلائی دا رادہ کرے یا راب جنہوں چون لے تے اے ویسے بھی آئی دا ساڑھا میار ہو گیا اے تے مولوی ہوئے نا جی جدہ دا کنسیپٹ گورا دیکھ گیا ہے اس تے پینڈ دا چودھویں گریڑ دا کمی دا کنسیپٹ دیتا ہے نا جتے جناب مانگت ہوندے نے وہ کیے جی دانے کتنے ہوئے وہ باس کمیاں شمیاں دیتے مولوی رہا دے کمیاں دے کٹ کٹ کے نا وہ ویچے ہی ہوندے نے مولوی رہی تے کمی ایک کوئی پاس رہا ہے نیا سونیاں تُو کہتے ساری زمین سارا سال لگاتا روزانہ او دے تو لوے نا جتنا بھی عمدہ ہے نا جو لے کے مولوی رہا دے پڑھو لے ویچ پاں میں تدوی علماء دا کدار ہو سکتا اور بولو تو صحیح نا بولو تو صحیح ایوی زمینیاں اللہ تعالیٰ کرانچ کی فرماندہ ہے رب ارشاد فرماندہ ہے کہ کیا علم والد جائل برابر ہو سکتے ہیں نا 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 جاہل علماء مقابلہ نہیں کر دے جاہل جاہل ہوں دے نہیں علماء علی ہوں دے نہیں اور پتا جی علی رکی مانا علی دا مانا بولاندو بالا بولو تو صحیح نا جیڑے علی پاک والمہ پہ نسبت کرنا نا اوہ اتنے بلاندو بالا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مونڈیا تے چاہایا فرمایا بوتنو پان تے فرمایا علی کتے تاک پہنچنے پہ آکھا سونے آکا آچھ چکا تے راب دے عرشنو لگتا ہے آچھ چکا تے راب دے عرشنو لگتا ہے اہمیں اسیف علی دا مقابلہ نہیں کر سکتے نبی دا کی میں ہو سکتا ہے جی میرے طرف توجہ ہے نا تو قبلہ زونوں رستہ دے رہے اچھا اچھا سبحان اللہ اے بھی سرکاران دی شفقت ہی ہے محبن آکھو سبحان اللہ تے میں گالے تو آنو سحاواتی سنانی چلو اے بھی بچے ضروری ہو ان دیاں نہیں کرنا کیونکہ آج ایسا دین پچھے سٹے ہے ساڑھے پینڈ ویچے چار سو بچہ ہوئے نا تے تری سو پچان میں بچہ سکول جاندہ ہے تے کدھر اے 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 ڈھگ گئے تے تھے جے بچارے او پانچے جڑے نے اسی درستہ حل کرانے ہیں اے بھی میں زیادہ تھے جے زونے ہو اے تو آڈی ہمیں عزت رکھنواستے ہیں اے تو آنو پتا ہے کنے کی تو آڈے ترسانچ پاڑھتے ہیں کنے کی دنیا پاڑھ رہے ہیں کنے کی دین پاڑھ رہے ہیں دین ویسا کانڈ کیتی ہے تے پھر دین نے بھی سانوں کانڈ کار شاڑی پھر کیوں دے اوچنو اسی سارا زور لاکے سکول پڑھانے ہیں نا جدو تھوڑا جا بولن چالن سمجھنے دے کابل ہوں دے نا تے او دیاں لگتی ہیں پھر گجی آسکتا ہے ابا آمدہ آن شاہ رہاں کور کاری صاحب کور کاری جی پیر جی شاہ جی سیئے صاحب اے نیچے ہنم آمدہ ساڈی اے کاج بار ہو گیا ہے تے کاری صاحب آمدے نے اسی تو آنو پتا کیا سی نا ایک واری ساڈیاں تھا جو دیو پھر بار نہیں ہوئی دا کیوں علمی دین پڑھنا رہا بیر دب نہیں ہوں گا اوہے اوچنو سوڑے آمدہ آمدہ اللہ دی نا رتائے اے مکسکدان نبی پاک لازی ہوئے نے نبی پاک مسکرائے نے نبی پاک نے برمایا سیابی تو میرے دل بھی گالکی تیے اللہ نے منو پیجیے ہی اے سوالتے وے جیڑا بھی آجائے خالی جانا یہ تھے اندھے غریبان کا گزارا اے تسی جیڑے پائی بڑا سونا پہ سون دے ہو محبہ نا جیتھے بیٹھے ہو بیٹھے رہو بڑا سونا بیٹھے ہو کئی بار بیٹھے ہیں جنہاں گرمی بلا گئی دیئے جیتھے جیتھے بیٹھے ہو ایک اور ہی مینا مل کے پڑھو میں نہیں ہوں پتا لگے تو آڈا بھی کی دا مان ذرا پیارا ہے زہار بھی کرنا جیتھے دین 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 نہیں رکھنی جائی دین مل کے آکھو جیتھے اندھے غریبان دا ٹیل ویلاؤت دل ویلاؤچیا خو جیتھے اندھے غریبان دا گزارا نبی کریم علیہ السلام دو پاڑیاں دے درمیان نبی کریم علیہ السلام دیاں بکریان دا ریوڑ پہ اچھا رہے اگہ گئی گئی پینڈو تے بدوں آ گیا بدوں آیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس نو فرمایا میں اللہ دا یا حریر رسولان میرا گرمہ پڑھ لے وہ ساکھیا ایک شر سے پڑھنایا سونے ہم ابوبا اے بکریان دا سارا ریوڑ میں نو عطا گیتا جائے میرے نبی پاک علیہ نہیں فرمایا دس لیلے ایک گرمہ پڑھ لے نبی پاک نہیں برمایا پھاڑ ساریاں بکریان دا ریوڑ تے پڑھ کلمہ پڑھ پڑھ کلمہ اس کلمہ پڑھ ہے تے ریوڑ لے ایک لے پینڈ دے ہیں پینڈ آ لے پچھے ہیں پوٹے کنگاس ہیں پوٹے ماراس ہیں میرے کار دے وچھ ایک پک ٹیم دا پکڈا سی دو فرے ٹیم دا ہوں دا کوئی نہیں سی ایک کھے توں ڈاکہ مارے ہیں ایک کمیں ڈا میر ہو گیا ہیں کنوں تو کھا دیتا ہی خوصہ کیانا ڈاکہ مارے ہیں نا میں تو کھا دیتا ہی میں کملی آ لے دا گلام ہو گیا ہیں اے پڑھ لو جانے آ دے پاپے دا کملہ کلمہ ہسنے آن دے نانے دا کلمہ پڑھ لو کیوں ہسنے آن دے نانا دا جیڑا بھی گلام ہو جائے نبی اے نا دے دے نے وہ مانگت نہیں رہن دا اوڑی ونڈڑاڑا بن جان دے ایتھے ہو دے غریبان دا اے تھے کٹے بھی نانے ہوئیے کو فیدہ شہرے نا امام حسین علیہ السلام دین دیا بارسان دا نا لیا اچھیا کلمان اللہ دادی قسمیں بڑی چسنا محفل پہ سننے یا تبیان پہ کرنے اے قدیس نینب کریمین امام علی مقام قربانیاں نہ بھیکے جاندے کوئی بھی زانوں میں براتے جب ہے کہ نبی دیگال نہ کرنے ہر پاسِ یزیدیت دے 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 ایمام پاک سننے لیا اوڑیاں ساریاں برکتان ہیں اچھی مام پاک دنالیا کو زبان و دادی قسمیں اے حسین پاک دنیا پرستانے آپ جنابے والا آپ دائم ملاقات ہو گئی ہے عطی بن حاتم دنال عطی کہنے لگا میرے باپ اتنے لیادا صحیح ہے کہ میرے باپ دے کاردے دس بوئے آئے ایک مانگت ایک بوئے تو اندہ ہے میرا اببا انہوں دیندہ ہے وہی مانگت تجھے بوئے تو اندہ ہے میرا اببا ایک نہیں کہنے دا کہ دو جیواری آگئے ہیں تیسرے بوئے تو اندہ ہے چوتھے بوئے تو اندہ ہے چوتھے بوئے تو اندہ ہے بنیوے دسوے بوئے دہا کے مانگت دے میرا باپ کو موطا کر دے اللہ اکبر امامی علی مقام دا جملہ سوئے بنی آلے اچھیا کو زبان اللہ اور تسی بنی شریف آلے بنی شریف آلے دب کیا کو زبان اللہ خدا دی قسمیں جب تو اس اے جملہ وہ لے آنا میرے امام نے فرمایا میرے باپ دے کر دے دس بوئے آئے ایک سوالی دس سامو اینٹیم دایا پھر بھی چولی اینج رہن دیئی پھر بھی اینج رہن دیئی پھر بھی سوالی رہن دایا میرے نانی دے گردہ بوا ایک ہی آیا اور جنو سمجھ آئیوں کیا کو میرے نانی دے گردہ دروازہ ایک ہی آیا میرے نانی جان دے بار گاہ تے جت سوالی ایک واریوں دا سی نبی سونا اینہ دیندے سن اس سوالی نہیں رہن دا سی اوہی اتا کرنوالا بڑھ جاندہ اے تھے اوند ہے گریبان دا گزارا شیر اور بھی لاکھ سکتے ہیں میں ایک تے ذرا کم سوکھا بھی اتنی دوسری گالے کہ تسیل سارے میں نہ پڑ دی رہو جاگ کے تاں کے جے تُزا میرا موہ سکھا سکھا بھی کھو پھر میں تقریر لمبی کرانگا اس وقت مل کے اکھو اے تھے اوند ہے گریبان دا گزارا اللہ اکبر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاموں آؤ ذرا سنونا میرے نبی کریم علیہ وسلم دیا صحاب داندہ کی عالمیں میرے نبی پاک دیبار گا سیافی آگئے رو دیاں دا مینے آکے ارکار دینے آکا سونے آ میں علاق ہو گیا میرا کچھ کر لو نبی پاک نے فرمایا نبی دے بوے تیا کئی پرشان ہونے پہ آیا ہر دیا کا سونے آ روزہ دیالہ کی بیوی دی قربت کر بیٹھایا روزہ درون بیٹھایا نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا شاہبی میرے کو جے قرآن پڑے آئی اللہ قرآن کی کہندہ ہے جے روزہ درون لے آئی ایک غلام ازاد کرو ایدہ کفارہ اے وے اگور کر دیا کا سونے آج جڑا آپ غلاموں میں ہونے کی ازاد کرو چاہ چو گالا سمجھ آئیے نال مسئلہ بھی سمجھ لیا نا جے بندہ روزہ تروڑ بھوے این خرد روزہ تیودہ کفارہ کی نال مسئلہ بھی ہو جائے دا تین نال سرکار کی گالوی ہو جائے ہے تو وہ چیزوں راکہ پاک لی صلی اللہ علیہ وسلم نبار گئے اکر راکہ زونیا جرا آپ غلام ہوئے انہ کی غلام ازاد کرنے نے نبی پاک نے فرمایا رب نے دوسری وی پہلو دیتا ہے رب فرما دائے یہ روزہ بندہ تروڑ بھوے تے پھر سچ دو مینہ دے لگا تارو دے رکھے او سرکار کی تیا اکر زونیا ایک قسمبہ لے آنی گیا ساٹھے کی میں رکھا اکر زونیا ایک قسمبہ آنی گیا کہ ساٹھے کی میں رکھا نبی پاک لی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھا مٹھا مسکنان دے جا رہے ہیں نبی کریم لی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھا ہو جائے گا ہر گرنگا کا زونیا جڑا آپ مسکن ہوئے ہیں باپے ترادی پیٹھے نے جواناں پاویں نصیبولالی سمجھ امری ہوئے اے ساتھی نامی امری اوچیتا بکیا خوزمان جلا اب بنیڑے جوان جڑے اوچیتا بکیا خوزمان جلا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتھوں اہتنے گلنا بیانے کی تیا اہتنے گلنا پڑھیں آج بیانے کی تی نبی پاک مسکرائے نے فرمایا اچھا بے جا تیرا کچھ کر لینے اتنے کی روح ایک سیاپی نے ایک توکرہ کھوٹا چکے نبی پاک دی بار گٹ لے کے آگیا آقا نے فرمایا جائی آقا آقا سونیا نظراندہ لے کے آیا اہے گیڑا آقا سونیا میرا خجوراندہ باگے باگدہ پہلا پھالے جو میں آج بجراندی ماجس ہوئے بجر پہلا باردہ پارکے بولی دانی ہے سیدو دانی ہے بولی شولی شانے چھاٹکے نو پینی راضی بیٹھے ہیں اون گجر ہی کونی پیندے دے شانے آقونی پیندے نا پینی ہوئے تو کٹے نو پی آشدیا گرو دو دو جنہ ہوئے تو چنگا دیا جیدنا چاہ دیڑ چاہ شوئی ہاں کیونی نہیں سمجھے اللہ اکبرے گجرو اے محبت یہاں کلنا نے داتا صاحب نوے تو سای گجر دے دو دو دتایا ہماری گجری پرشان پیچھ لگی جاندی داتا اگر کدھر جانے ہونے کیا وہ جادو کر بڑھتا سرکارہ مرمایتھے دے جا گروڑا نہیں ہونے آج بھی یہ گجر جار دینے آج بھی جڑی وڈی سبیر داتا اے دربار تلاک دیئے اوہ گجری لاندینے تو داتا آپ لوا کے گئے رہے ہیں گجران دی تریح بڑی پیاری ہے اس ہاڈے استاد آدھے گجرات دے ولی اندینے کیونکہ بلایت آج لی ویچے جناب محرکت ہوئے ہوگے آوے شامی لیندہ سبا ٹریکٹر کے چاڑ جاندہ زیوی مان ٹور جاندہ مجن پتھے پانڈا 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 پوڑا پھار لیندہ گویا ہون جنڈا پانڈا اے دے جاٹ جڑا او جناب مینہ پورا تو ستہ ہی نہیں ہنڈا 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 ہے اے دی کارٹن حراب ہو جاندہ سارے پرامانو ساو تکیہ ہے جتاندہ بھی میں پینڈ دے گجران میں چھوڑی رہنا میں تاکنا رہنا آج لی بڑی چنگی شاہ ہے ادی بلایت دے دے بھی اچھی آج لی ویچے جسے تکبر آج پھر ہو شتان ورگاوی بولو تو سینا سیدانہ پیار بھی پرانہ گجراندہ جنہ جنہ دی نرازگی ہو بھی ان راضی ہو جاؤ آج میں تو انواقیہ تھے نہیں نوکو جو یہ راضی ہو جاؤ آج فارشوں ہی ہیں اللہ حیر کرے اسی راض کے بیٹھے رہو حضور دی غلامی ویچوڑی میں تو آٹی دنیا آئی کے نا حضور دی غلامی چوڑی کو جو حضور دی آل دی غلامی چوڑی کو جو حضور دی اصحاب دی غلامی چوڑی کو جو آر پاس بھی کو جو جی آر پاس بھی کو گے نا تو میں آنا پھر جنت بھی چوڑی کی اکٹھے بنی آرے جان دے رہا رکے پاک نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و صحابی نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے باگا پہلا پھلے میں لے کے آیا کہ نبی پاک دی بار گا چھتے مانگا تے برکتا ہوں جان نبی پاک دی قبول فرمایا فرمایا اے نسائل اوہ سوالی کدھر گیا ہے سوالی اوہ تھی گھوٹے پاہرے کھڑا ہو گیا تو جوڑ دیتے ہم رہا ہے سوڑی ہاں میں آتا ہیاں ہے تھیوں دے غریباں دا گزارایا نبی پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا چک ٹوکرہ لے جا چک ٹوکرہ چک ٹوکرہ لے جا اے بڑے اوکے کامنے میں بالتا نظر آنا اوہ دودھا تو ویر بندہ جاں پچھا اے بھی کسے کسے دا کام ہوندھا ہے نبی پاک کر گئے دعا کرو سانو ہی کوئی تھوڑا بہت ہاں جی اللہ تعالی رحم فرمائے لیکن دل دی صحابہ تو انہی ضرور چاہی تھی اے ہوئے تھے رب پھر تھوڑا رہن ہے اوہ نہیں جے دین گا تھوڑا رہن ہے نہیں دے کٹ 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 کے بین دہتے دین دے نا ہو دا نا اتھے بندنا نا اگلے جان بندنا اے جننا دل کھول کر رکھنے ہونا دے اتھے بارے میں آئے اگلے جان بھی اب بولو تو صحیح نا جی جی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چک ٹوک راتے لے جا چک ٹوک راتے لے جا جا کے مدینے دے آپ فقیران ویچھ غریبان ویچھ اے نو بانڈے دے تیرا کفارہ را ہو جائے گا اے اوہ جبلا سمدھا رہا ہے اوہ صلی اللہ کی تیا کا سونیاں پورے مدینے دے اندر ہی میرے دو اٹھا فقیر بھی کوئی نہیں ہے نبی مسکرائے نے اہتنے مسکرائے نے حتا نبی پاک نے فرمایا ہے اچھا تو کہاں میں تیرے دو اٹھا فقیر نہیں تیرے دو اٹھا مانگت نہیں اچھا آپ پھاتے پتیاں کھوا تیرا کفارہ دا ہو گیا اے تھے اندہ غریبان گزارا یا اوہ پڑھ لو یار اے تھے اندہ غریبان گزارا سبحان اللہ سبحان اللہ باہر آلے بیلی دو ملٹ اندر آؤں تکریر ہتم کریے اے سونے ہو چھوڑے باہر بیٹھے ہو اے سبحان اللہ اکھو چھوڑا اندر آؤ جو اکے پیچھے ہو جو اندر آجو اوہے گھنو اوہے اپنیاں چھوڑی ہیں باہر بندہ محفظ چکے آجے پھر اپنیاں نہیں گلنا کری رہی ہیں جنہوں بلایا جو دی سون لی رہی ہیں جنہوں جو دی بھی کرے ہیں ہاں جی کہ میں گماری کرتی ہے اوہ بولو تو صحیح اوہ میں مارا صحیح میری گھنے میں گالتے نہیں ماری کرتی ہے ایک کملیا ہے ہاں جی گال لے آہتے صبح تو ساں نماز بھی پڑھنی ہوئے دی کام پھر نیڑے لالے ہی ہیں انہوں میرا حیال ہے اچھا انہوں صحاوت ایک دو جڑی نے اس کار ہی انہوں بیان کرنے دیوں میں ایک گالت کی تیزی چوراں نے کار چور چاں صحیحاں نے کار ہے صحیح انہوں نے علی پاک کی سخاوت بیان کرنے دی منظر فضائے دہرے میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں پڑھن زارا کل کا جمال جز کے تھیرے سے ہے آیاں گوڑے پہ ہیں حسنین اور نظارہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم تیرے مال کی مثال تجھ پہ مجھ پہ کرم نصیر یہ سارا آہ کوفے دار نا مین مین روڈ مین روڈ مین رسطہ وہ ایک نبینہ مانگت کھلوتی ہے تو مانگتا پہ کوئی حیر پا دیا کسی کان چاکیا علی پاک آرہنے اور وہ لوگتہ سہی نا علی وہ رکھا کیا علی پاک آرہنے وہ کھلو گیا انہیں جی کار کے یہ دن یہ نبینیہ دیا ایک آنہ بڑا کام کرتا ہے انہوں پتہ لاکیا کہ آئیے جیڈے پاپ رکھتے ہیں پہ علی پاک نہیں او نے نیمی نیمی پاک یان دے میں مورید مہاں علی دا میرا پیش والی موسیقی 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 علی اے میرے پیر دا سوالی دنیا دہارے ولی اے داتا بھی اتے سوالی نے حاجہ بھی سوالی نے اور پیرے آرے بھی سوالی نے بوکن آرے بھی سوالی نے لہر آرے بھی سوالی نے میرے علی شاہ بھی سوالی نے سے آج نہیں تو بڑیاں گدیاں نکل دیاں نہیں اور بولو تے سینا میرے پیر دا سوالی دنیا دہارے پیچھے دو سوالی حیر منگے نا اگو پتہ تو لاک جاندہ تے علی پاک کے ذاکام ہی دینا آیا یہ نا ساری علی کی ذکاہت فرض ہی نہیں ہوئی کیوں نہیں فرض ہوئی غریب نہیں آئے نا 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 علی غریب اور بولو تے سیئے علی غریب جنہیں کمبا جدا قربان ہو گیا دینڈی